اگر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی تیسٹی ریسی پی جو بہت زیادہ تیسٹی بھی ہے اور ساتھ ہی آپ اسے فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں جو خانے میں بے حد لازیز ماہر حمزان میں تو یہ بیسٹ ہے ہی ہے آپ اسے بچوں کے لنچ باکس میں پھر مہمانوں کے آگے پھر رکھ سکتے ہیں تو بہتی تیسٹی ریسی پی کو ضرور کریں اور اپنا فیڈ بیک دے ویڈیو چھ لگتی ہے تو لائک ضرور کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اسلام علیکم چکن فنگ ریسی بنانے کے لیے اسے پہلے ہم نے چوپر لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آدھا کلو مول لیس چکن لیا ہے جس کو ہم نے اچھ سے واش کر لیا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دو ہری میچ لیا ہے جو کم تیکھی والی ہیں یہ ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون لسن کا پیش ڈال دیں گے ادرک نہیں لینا ہے ہاں پر ہمیں لسن لینا ہے آپ چاہئے تو یہاں پر ہاف ٹی سپون لسن پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں ڈال میرچ 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 آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ یہاں پر مکسی کا جال لے کر اس میں بھی سب کام کر سکتے ہیں بہت آسانی سے ہی چکن کا کیمہ بن جاتا ہے بریٹ کو ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک نمک کو تھوڑا کم ہی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں ابھی نمک کو ہاتھ روکر ڈالنا ہے مرچے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم اسے پیس لیں گے بریٹ جو ہم اس میں ڈالتے ہیں تو اس سے ہی ہے یہاں پر جو فنگرز ہیں وہ کافی اندر سے نرم بنتے ہیں اور باہر سے بہت ہی کرسپی تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو اچھا سے مکس کر لیا ہے اور اس کو اس میں سے نکال کر ایک بول میں کر لیں گے اب اس میں ڈال لیں گے ہم آدھا کپ چیز لیا ہے اگر آپ کے پاس کو چیز نہیں ہے تو آپ یہاں پر موڈریلہ چیز بھی لے سکتے ہیں یا پر پروسیس چیز بھی لے سکتے ہیں ان کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اس سے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے اس کی ہی وجہ سے ہم نے یہاں پر نمک کو تھوڑا ہلکا رکھا تھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کیمہ یہاں پر آپ کے ہاتھ سے چھپک رہا ہے تو آپ یہاں پر ہاتھ کو اوئل سے کر سکتے ہیں اور اچھا سے اس کو یہاں پر ہم مکس کر لیں گے یہ چیزیں بہت ہی اچھی رہتی ہیں آپ اس کو ہم کی چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں بچوں کے لنچ وکس میں دیں گے دس منٹ بعد یہاں پر ہم نے دیا ہے چار سے پانچ ٹیبل اسپون یہاں پر میدہ لیا ہے ایک انڈا لیا ہے اس کو بیٹ کر لیں گے یہاں پر ہم نے لیا ہے بریڈ کرم بریڈ کرم بنانے کی ریسپیں ہم نے چینل پر دی ہوئی ہے اگر آپ نہیں بنا رہے ہیں تو آپ مارکٹ کے بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ بریڈ کے سلائز جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہاں پر مکسی کے جار میں چلا کر اس کا بریڈ کرم بنا سکتے ہیں جو آمین اینڈ سے پھیکھ لے کے بعد ہی سکترنے کو یہاں پر مکسیپیں گے ہاتھوں کو کھیل سے گریس کریں گے یہاں پر مکسیر پہیچ کریں آپ پر کیمیک کا اور اس کو ہاتھوں سے ڈ� tenth lip کا سکتے ہیں ہاتھوں سے گول کریں گے یہاں پر ہمیں اس کو الطائم میں لگا ہوں unite دینی Stock patterns بنائے کے بعد یہاں پر میدہ جیسo نلخوایٹ کریں گے اس کے بعد اس کے بعد رہمی میں پھیکٹ و میدہ بنانے میں بہت آسان ہوتا ہے پ enclosure بیٹرے کوٹ کر لیں گے اس طرح کے اس طرح مجھے کوٹ کرомہیں آپ کو یہاں کو دیکھتے ہیں کچھ پیس کیا مجھے ہیں یعنی طریقےھیا میں دیکھیں وہ اس طریقے سے پستے ہیں اس طریقے سے کوٹ VerseR ajın یہاں تعالی ہے یہ اس پیس پر آپ یہ اٹھا کر رکھوں گے ایک مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں اویل کو پہلے اچھا گرم کر لیں ایک کک کر کے یہاں پر سب ہی فنگرز کو ڈال دیں گے اس دیر بعد یہاں پر کوئی طریقے سے پڑھ دیں گے خدم گرز کو ډال دیں گے نہ گے سکتری Personel آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنی زیادہ کرسپی ہے بنی ہے ساتھ یہ آپ کو تو کر دکھائیں گے کہ یہاں پر ہی بلکل ایج دم پک کر تیار ہے تو بہت زیادہ تیسٹی ہے بنی ہے ضرور ٹرائل کریں اور آپ اسے سوس کے ساتھ یا پھر آپ اسے مائوں کے ساتھ بھی سرک کر سکتے ہیں یا پھر اپنی پسند کی کوئی بھی چھٹنی آپ اس کے ساتھ لے سکتے ہیں تو کھانے میں بہت زیادہ لذیذ ضرور ٹرائل کریں اور اپنے کام کو آسان بنائیں تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت نے اپنا بہت سا خیال لگے اپنے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے چھٹا رہے ہیں اللہ حافظ